ہیلو دوستو دوستو آپ سب انہیں ہارر موویز تو ضرور دیکھیں گی پر آپ نے نوٹیس کیا ہو تو موشلی ہارر موویز میں جو گوست ہوتے ہیں وہ ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ہوتے ہیں پر آج جو ہم آپ سے سٹوری شیئر کرنے والے ہیں اس میں ایک ہی لڑکی پر چھے پریتا اتمان قبضہ کر رکھا تھا یہ کہانی ہے انیلیز مشل کی جو ایملی روز کے نام سے بھی جانی جاتی تھی ان کا جنم 21 ستمبر 1952 میں جرمنی کے کیتھولک فیملی میں ہوا تھا ان کا بچپن سامانے بچوں کی طرح ہی تھا پر جب ان کی بڑی بہن کی مرتی ہوئی ان کی ماں نے ان پر زیادہ دباؤ بنانا شروع کر دیا ان کی ماں چاہتی تھی کہ وہ کیتھولک فیملی کی پرمپرہ کا پالن کریں اور ایک پویتری جیون بیتید کریں مشل پڑھائی میں کافی اچھی تھی انہیں سکول جانا بھی اچھا لگتا تھا ایک بار کی بات ہے جب وہ 16 سال کے دن تو شکول میں بے ہوش ہو کر گر پڑی کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر والوں کے سکت روئیے سے ان کی مانچ سکستی خراب رہنے لگی تھی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب سے وہ بے ہوش ہو کر گری تھی اس کے بعد سے وہ تھوڑا ابنورمل بیہیو کرنے لگی تھی نہ کچھ کھانا پینا نہ کسے سے بات کرنا کبھی کبھی بینہ بات کے چیخنا بینہ بات کے ہسنا اور بینہ بات کے رونا بھی شروع کر دیتی تھی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے باڈی میں ویکنس آنی شروع ہو گئی تھی ڈکٹرز کو دکھانے پر بھی خاص کچھ فائدہ نہیں دکھ رہا تھا بگڑتی مینٹل ہیلتھ کو کابون نہ کر پانے پر سائیکیٹریس نے بھی ہار مان لی تھی ان کا کہنا تھا کہ میشل کسی پیرانورمل ایکٹیوٹی یعنی کسی پریت آتما کی چپیٹ میں ہے یہاں شن کر میشل کے پیرنٹس کافی ڈر گئے بس آخری چارہ یہی بچا تھا کہ میشل کو چرچ کے فادر کو دکھایا جائے اور میشل چرچ کے اندر جانے کو بلکل بھی تیار نہیں تھی پیرنٹس کے ریکویسٹ پر پریسٹ نے ہی گھر آنے کے لیے ہاں کر دی جب پریسٹ نے میشل کی حالت دیکھی تو انہوں نے دیکھتے ہی بتا دیا تھا کہ میشل پر کسی پریت آتما کا سایا ہے میشل پریسٹ کو دیکھ کر چلانے اور رونے لگی پریسٹ نے میشل کی پیرنٹس کو سالہ دی کہ وہ جلد سے جلد ایکزورسزم یعنی جھاڑ فک کروا لیں نہیں تو انت میں بہت بھاری خامیاجہ بھوگت نہ پڑ جکتا ہے میشل کے موم ڈیڈ نے ایکزورسزم کے لیے فادر کو منظوری دے دی ایکزورسزم کے دوران میشل اپنا کابو کھو دیتے تھیں کبھی کبھی وہ اتنی بے کابو ہو جاتے تھیں کہ اپنے فیملی میمبرز پر بھی حملہ کر دیتے تھیں ایکزورسزم کرتے سمیہوں سے چین اور رسیوں سے باننا پڑتا تھا کیونکہ ایکزورسزم کے دوران وہ خود کو بھی چوٹل کر لیتی تھیں ایکزورسزم کے دوران ہی میشل نے پریسٹ کے پوچھنے پر وہ سارے نام بتائے جن کی پریت آتما اس کے اندر تھی اس آڈیو کلپ میں ان چھے لوگوں کے نام بتائے ہیں جو میشل کو پریشان کر رہے تھے اب آپ اس آڈیو کلپ کو ذرا دھیان سے سنیے چید کلپ میں شکتا تھا اوح کیونکہ که ٹی نیرتی پیشنی جاس هاو اس پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے چھ پریت آتماؤں کا سایا تھا جس میں سے ایک تھا ہٹلر جو جرمن کا سب سے کروڑ شاشک تھا دوسرا جوڈس اسکیریوٹ جو جیزس کے سٹوڈنٹس میں سے ایک تھا اس نے چند سکھوں کے لیے جیزس کے ساتھ دھکا کیا تھا تیسرا تھا کین، ایڈم اور ایو کا بڑا بیٹا چوتھا ویلینٹین فلیشمن یہ ایک پادری تھا جس کی بری عادتوں کے چلتے رومنس نے چرچ سے بھگا دیا تھا پانچما تھا نیرو یہ رومن ڈینیسٹی کے جولیو کولیڈین ایمپائر کا لاس ٹیمپرار تھا چھٹا لوسیپر جسے شیطان کا شیطان کہا جاتا ہے اور برائی کے پرتیق کے روپ میں بھی اسے جانا جاتا ہے ایکزوسزم کا اصل صلاح کافی دنوں تک چلا میشل کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی کچھ بھی نہ کھانے پیرنے کے قارن ان کا وزن گھٹ کر محض تیس کلو ہی رہ گیا تھا ایک جولائی سن انیس سو چھتر میں میں ستیس سال کی عمر میں اپنے سٹھ سٹھ میں ایکزوسزم کی بعد میشل کی مرتی ہو گئی مرتی ہو کے بعد جب پوسٹ موٹم کی ریپورٹس سا سامنے آئیں تب سب حیران رہ گئے ریپورٹس میں ڈیتھ کا قارن مال نیوٹریشن اور ڈی ہائیٹریشن یعنی کپوشن تتہ سرین میں پانی کی کمی کو بتایا گیا ریپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا تھا اگر میشل کسی مانسک لوگ سے پیڑی تھے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اینیلیز کے پیرنٹس اسے مرتی اسے ایک ہفتے پہلے بھی ان کے پاس لے کر آتے تو شاید وہ اسے بچا لیتے اینیلیز میشل کے جیون پر آدھارت کئی فلمیں تتہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جیسے ایکزوسزم آف ایملی روز جو دوہزار پانچ میں ریلیز ہوئی تھی ریکویم جو دوہزار چھے میں ریلیز ہوئی اینیلیز دے ایکزوسزٹ ٹیپ جو دوہزار گیارہ میں ریلیز ہوئی تو دوستو آپ کو اس کہانی سے کیا لگتا ہے کیا سچ میں اینیلیز پر بری آدماؤں کا سایا تھا یا پھر اسے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی تو کیا جا لگائے ویڈیو ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ